بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دی پہلی دگری گے اور کائنات دا کوئی بندہ آدم علیہ السلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں نے جبلہ کہنے دے اور جیسا آدم علیہ السلام دا علم دی پہلی دگری گے میں کیا ہوتے تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکے محمد دے علم دی آخری دگری گے الحمدللہ رب العالمين واللہ کی بطل المتقین والسلاة والسلام علیہ سیدن انبیائی والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ امَّا بَادٌ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ صدق اللہ مولانا العزیم قال اللہ تعالی فی شانِ حبیبِهِ وَمَحْبُوبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سارے عدرات ووازِ بُلندوشی پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا سیدین یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا شفی المجنبین وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ نهایت ہی واجبُلِه درم مزرگو دوستو نوجوان ستیو عیدہِ جمعت المبارک جس نے اندر میں اور دوشی آذران یکم اپریلِ سن دو ہزار بھائیے اور تفسیر صورت القوسردہ آج پندر ماہ جمعت المبارک ہے قوسردہ مانا علمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قنوان تے اسی دو جمعے پڑھا چکے ہیں اور آج انشاء اللہ تعالی الحزیز تیسرا جمعت المبارک کے قوسر بمانا علمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ جَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ یاد رکھ لو اسی مسلمانا جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے امام لیانا ساڑھے واسطے مومن ہون دی مسلمان ہون دی سن دے ایسے طرح اللہ دے ہر نبی تے امام لیانا ساڑھے واسطے فر دے اور ساڑھے امام دی زمان دے مسلمان ہوئی ہو سکتا ہے جیڑا ایک لکھ چوبی ہزار کم و بیش نبیاں دے ایمان رکھ دا ہوئے اور اللہ کریم نے قرآن پاک اندر کش نبیاں دا تذکرہ عطا فرمایا ہے کش نبیاں دا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ نے قرآن پاک اندر انہ نبیاں دا علم بیان کیتا ہے علم غیب بیان کیتا ہے اللہ کریم نے قرآن پاک اندر جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے بارے بلکہ آدم علیہ السلام دے بارے گلبا چکرنیاں اللہ اپنے نبیاں دے بارے ارشاد فرمایا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فرمایا اللہ دے یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنے غیبتے اطلاع دے بے غیبتے متلے کرے اگے اللہ فرمایا دا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي لیکن اللہ جننو چاوے چون لوے میر رسول ہی اپنے رسولنا بھی چون یعنی اللہ یعنی اللہ اپنے غیبتے ہر بندے نو اطلاع نہیں دن دا ہر بندے نو غیبتا علم عطا نہیں کردا لیکن اپنے پسند دیدہ رسول اللہ جننو چاوے انو غیبتا علم عطا فرما چھڑ دے اور عیدے اوپر امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ کریم نے اپنے بہت سارے نبیانوں علم غیب عطا فرمایا ہے اور ایسے طرح امام کرتبی فرما دے کہ اللہ تعالی غیبتی اطلاع دین واسطے اپنے نبیانوں چونہ لیندہ ہے اور قرآن پاک جے اللہ نے کچھ نبیان دا علم بیان کیتا ہے سب تو پہلے جدو الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنہ دے بارے اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا قرآن سنکے سبان اللہ کہنے چاہیدہ ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا اللہ اندہ اسی آدم علیہ السلام نو ساریاں چیزاں دے نا سکھا دیتے ہیں اسی جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو ساریاں چیزاں دا علم اتا کر چڑے ہیں ساریاں چیزاں دے نام سکھا دیتے ہیں سید المفسرین عبداللہ ابن عباس اندن اللہ نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو ہر شیدہ ہر چیز دا نام دا سی ہے حتیٰ کہ پیالے دا نام دا سی ہے تے پیالی دا نام دا سی ہے یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام نو ہر شیدہ علم سکھا دیتا ہے پیالے دا نام دا سی ہے پیالی دا نام دا سی ہے اور میں مٹھا جیاب جملہ دیکھ کے تو اندکلو سبحان اللہ سننا چاہنا ایدہ مطلب ہی ہویا اللہ نے ہر شیدہ آدم علیہ السلام نو پہلے بھی خواہی یہ تے مرکی ہو دا نام دا سی ہے جدو اللہ نے ہر شیدہ آدم علیہ السلام نو بھی خواہی یہ اور پھر او دا نام دا سی ہے تو آدم علیہ السلام دا علم اللہ نے قرآن چے بیان کیتا ہے اگلا جملہ اہل سنت و جماعت دے عقید دے ترجمانی ہوئے گا اے جڑا علم الاسما ہے نا علم الاسما چیزان دا علم اے علم دی پہلی ڈگری گے توجہ اے علم الاسما اے علم دی پہلی ڈگری گے مثال دینے لگیاں بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلے وہ چیزان دے نا لیندہ ہے اممہ اببہ ددو فیدر پانی اے سب کسے چیزان دے نا لیندہ یعنی علم الاسما ہوئے اے جڑی علم دی پہلی ڈگری گے جڑی علم دی پہلی ڈگری گے اللہ دی حصد قسمیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام دا علم علم دی پہلی ڈگری گے اور کائنات دا کوئی بندہ آدم علیہ السلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں نے جبلہ کہنے دے اور جیسا آدم علیہ السلام دا علم علم دی پہلی ڈگری گے میں کیا ہوتے تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکے محمد دے علم دی آخری ڈگری گے اللہ کریم نے جدو آدم علیہ السلام انہوں تخلیق فرمایا رب اس وقت تا کیا تو فرشتیوں تسیہ کیسی بندہ نہ پڑھائیں بندہ نہ پڑھائیں آج یہ نہیں ہے شہمانے انہ چیزہ دے نا دسو انہ چیزہ دے نا دسو فرشتیاں کیا یا اللہ سانو اینا چیزہ دے نا نہیں ہوندے اور جاگت بیٹھی ہو سانو اینا چیزہ دے نام نہیں ہوندے اور جنہ کیا سی سانو اینا چیزہ دے نا نہیں ہوندے انہ چے جبریل بھی ہے ایسی کے نہیں ہولی ہولی شبان اللہ کہو اور جنہ کیا سی سانو اینا چیزہ دے نا نہیں ہوندے انہ بیچ جبریل بھی ہے سی سارے کہو گے ہاں جبریل بھی ہے سی میکائیل بھی ہے سی اسرافیل بھی ہے سی ادراہیل بھی ہے سی یعنی فرشتے سارے حسان یعنی فرشتے سارے حسان جدو اللہ نے اکیا نا اینا چیزہ دے نا دسو فرشتیاں کیا یا اللہ سانو اینا چیزہ دے نا نہیں ہوندے او یارا ہونا ویچ جبریل بھی شامل سی او میں نو جملہ کہنے دے اللہ دیکھ سمیت جیڑا جبریل علم آدم دا مقابلہ نہ کر سکے او نو محمد دا استاد کہنے لگیا حیاء نہیں آیا اللہ میراج دی رات جناب جبریل کولو اے مصطفیٰ دیا چلیا جباں کدسی ہے لوگ کا نو پتا چل جائے اے نو بچو استاد کورے شاگیفت کورے صدقے نا جاما تو حدیث سبان اللہ اللہ میراج دی رات جبریل کولو تلیا چمہ کے دسیعہ لوگ کا نو پتا لگ جائے اے نو چھے استاد کورے اے نو چھے شاگیفت کورے اور توجہ ہے نا کچھ بندے یادے ہیں ماذا اللہ شیطان دا علم قرآن دی نست و ثابت ہے اور نبی پاک دا علم قرآن دی نست و ثابت نہیں میں کیا مولوی جیل بیٹھ کے تو ہڑے مو دے اتے سٹن لگے یا گل سمجھو ہے نا جڑے بندے یادنے شیطان دا علم قرآن دی نست و ثابت ہے نبی دا علم قرآن دی نست و ثابت نہیں میں کیا اللہ جدو کیا سینہ اے نا چیزنا دے نا دسو میں کیا تیرا چاچا بھی ہوتے اسی شیطان بھی ہوتے اسی اور تیرا دادا بھی ہوتے اسی اللہ دی قسمیں شیطان نے یا کیا منوئے نہ چیزنا دے نا ہوتے ہیں شیطان نے یا کیا منوئے نہ چیزنا دے نا ہوتے ہیں اور میں کیا جڑا شیطان علم آدم دا مقابلہ نہ کر سکے انہوں مصطفی logs دے مقابلہ دے لیان لگیا یا شرم نہیں آئی میں صدقے جوا مرہ علمی بہتی لو خدا دا نازے اور میں کیا جڑا شیطان اور جڑا شیطان آدم علیہ السلام دے علم دا مقابلہ نہ کر سکے مصطفیٰ کریم دا علم دا مقابلہ کے میں کر سکتا ہے من نہ پہ گا اللہ اپنے نبیانو عظمتہ عطا کیتے ہیں اللہ اپنے نبیانو علم عطا کیتے ہیں فرمایا اللہ دا اسی جناب سیدنا آدم علیہ السلام نو ساریاں چیزہ دے نہ عطا کر دیتے ساریاں چیزہ دے نہ سکھا دیتے اللہ دا قرآن دے دوسرے نبی دا علم حضرت سیدنا نو علیہ السلام نے سارے نو سو سال تبلیغ کی تھی کموں بیش نبے بنتے مسلمان ہیں کموں بیش نبے بنتے مسلمان ہیں حضرات ایک دن پیغمبر نو جلال آیا ایک دن جناب سیدنا نو نو جلال آیا جناب نو علیہ السلام نے گورے گورے ہاتھ چکے دعا مگی کیا رب لا تدر اللل ارت من القافرین دیارہ کیا یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ جے دعا کر رہے ہیں اے نہ کافران باستے اے نہ دے باستے پر دعا کر رہے ہیں یا اللہ روے زمین تھے ایک بھی کافر زندہ نہیں رہنا چاہیتا انہ کا انتدر ہم یدلو عبادہ کا ولا شالدو اللہ فاجرن کفارہ اے نہ کوئی بنتے ہو جیا پیدا نہیں کرنا اے نہ دا کوئی پتر بھی اینجدہ نہیں ہونا اے تیرے تیری توہیدن منن یا اللہ میں ویخ ریا اے نہ دیا نسلا ویچوی کوئی ایمان والا نہیں اے نہ دیا نسلا ویچوی کوئی ایمان والا نہیں پتہ لگیا چناب نو نو اللہ علمتہ کی تازی کہ جناب نو صرف او نا نو نیستان ویخ دے او نا دیا نسلا ویچوی کوئی مومن نظر نہیں سی آ ریا کیا یا اللہ اے نا نو تباہ کر دے اے نا نو برباد کر دے اللہ دیست دکس میں جناب نو علیہ السلام سارے نو سو سال تبلیغ کی تھی کمو بیش نبے بنتے مسلمان ہوئے اے کامینا دا لالے اے دیڑا گلی جو لنگتا جا رہی ہے پتھر بھی کل میں پر دے جا اے نا دیا نسلا ویچوی کوئی مومن میں نو نظر نہیں آندا یا لروے زمین تے ایک بھی کافر زندہ نہ رہا ہے پتہ لگیا اے علم جناب سیدنا نو علیہ السلام دا اے جناک یاسی بنو اے نا دیا نسلا ویچوی کوئی ایمان علیہ نظر نہیں آندا ایک اشارہ کرنے لگیا اے در طائف دی با دی جے لج پان لبی نو پتھر مارے گئے فرشتے آکے کیا حضور جے حکم دیو اے نا نو پیس کے نہ رکھ دیا سرکار فرما دے اگرچہ اے میرے تے ایمان نہیں لیا آئے لیکن میں بیخ رہا اے نا دیا نسلا چوئے ہو جے لوگ نکلنے نے اور جنا میرا کلمہ پر لانا ہے سبحان اللہ کا حضرہ اچھی یہ بات نہ ہو لے سرکار فرما دے اے نا دیا نسلا چے ہو جے لوگ نکلنگے اور جیڑے میرا کلمہ بھی پڑنگے میرے دین دیا شات بھی کرنگے خدا دی قسمیں ایک پاس سے نو علیہ السلام دی نظر اور ایک پاس سے مصطفیٰ دی نظر سرکار فرما دے اگرچہ آج ایمان نہیں لیا آئے لیکن میں محمد جاننا اے نا دیا نسلا بے چسترہ دے بندے ہونے نے اور جنا میرے تے ایمان لیا آنا تے کلمہ پڑھنا اے ہو گیا اللہ دے قرآن چو دو نبییاں دا علم اور تیسرا نبی یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں کیا کون ابراہیم اے کموں بے چالیس آدار نبییاں دا باپ اے کون ابراہیم جدی پیشانی اندر مصطفیٰ دا نور چمکا مار دا ریا سبحان اللہ قومی نوحصلہ ہوئے اللہ دی قسمیں جدی پیشانی اندر مصطفیٰ دا نور چمکا مار دا ریا اللہ نے حضرت ابراہیم دا علم حضرت ابراہیم نو علم غیب اتا کرنا اللہ قرآن چے بیان کیتا ہے پارے دا نمبر ست آیت دا نمبر چھئیتر رکوع نمبر چودہ سورہ اے انعام حضرت سیدنا ابراہیم دے بارے اللہ دا قرآن اندھا ہے وَقَدَا لِكَا نُرِي عِبْرَاہِمَ مَلَقُتَ السَّمَا بَاتِ بَالْأَرْد اللہ اندھا جوکش زمین بیچے جوکش آسمان بیچے اسی ویخان دیتا جنابِ عبراہیم نو میرا تے خیال سی بڑی سبحان اللہ اچھی آواز نہ لائے گی قرآن پڑے آئے اور اپنا مسلک دے اپنا کی دا قرآن چو بیان کیتا ہے وَقَدَا لِكَا نُرِي عِبْرَاہِمَ مَلَقُتَ السَّمَا بَاتِ بَالْأَرْد اللہ اندھا اسی جنابِ عبراہیم نو بیخان دیتا جوکش زمین بیچے جوکش آسمان بیچے سبحان اللہ کہنے لگا لے اور جوکش زمینہ بیچے اللہ اندھا بیخان دیتا وَقَدَا لِكَا نُرِي عِبْرَاہِمَ مَلَقُتَ السَّمَا بَاتِ بَالْأَرْد اللہ اندھا جوکش زمین بیچے اسی وی جنابِ عبراہیم نو بیخان دیتا اور جوکش آسمانہ بیچے وی عبراہیم نو بیخان دیتا مکیا اللہ نے عبراہیم نو ایسا علم اتا کیتا ہے زمین بیچ کیے اللہ تے نبیوں نو بی جان دے نے آسمانہ بیچ کیے اللہ تے نبی اے نو بی جان دے نے اے بڑے بندیاں دنے غزالی صاحب اسی قرآن پڑھیا سانو تے نبیاں دا علم نظر نہیں آیا اللہ تی کا سمیتو قرآن پڑھیا ہی نہیں میا محمد بخشا کیا سی انہے نو بازار پڑھایا تے سارا ہی سیر کرایا اور جادوی پچھو اے ہوئی کہندہ کچھ بھی نظر نہیں آیا ہولی ہولی شبان اللہ کا ہولی میں صد کے جانتو ہولی شبان اللہ تو اے پرسوں رات میں بورے آلے سے عارف آلے تے کال راتی اسی آئے ہیں فجر دیا دانا نال سیال کو اور سی جلسا تے آج جمعے تو بعد شہر بیچے تے رات پھر اور بورے آلے دل آگے ایک پینڈے ہوتھے آج رات پھر آدھری ہوئے گی میں تے زور لانچک منجو اسی نہیں کر رہا وہی تے 맛있게 کنجو اسی دے اے اللہ دکبر سانو تے نبی پاک دا علم نظر نہیں آیا میں کیا اللہ دکبر سنو تے نبی نئیاتا علم بیکھنا ہوئے اک پہ فرید άλλے چاہی دیے اک پہ فرید علی چاہی دیے اک داتا علی حجویر علی چاہی دیے اک حلیبورت سید والی چاہی دیے سبان اللہ نے کہا نہیں تی بھر ہولی تکریب کرا اے اک جناب سیدنا باباant فرید دی چاہی دیے اور پیر محری علی دی چاہی دی گے آلہ حضرت دی چاہی دی گے یارویں آلے پیر دی چاہی دی گے اور نبی دا علم ویکھنا ہوئے اکھ جناب ابو بکر صدیق دی چاہی دی گے میں کہا نبی دا علم ویکھنا ہوئے خدا دی قسمیں اکھ چاہی دی گے کھڑی دے تاجدار دی اور رومی کشمیر دی میاں محمد بخش دی اور نہ ایک دن قرآن پڑے آتا جو ہے نا قرآن پڑے آتے کھڑی دے ٹی بیاں دے چاہی دے بار بار قرآن پڑے آتا غار غار نال قرآن پڑے آتا اتنو سبان اللہ منو لگ دا مشکل یونی آج توجہ ہے نا بار بار قرآن پڑے آتا غار غار نال قرآن پڑے آتا بار بار قرآن پڑے آتا تے کھڑی دے تاجدار دینا اپنا پٹکا پایا گالویچ تے انڈ کر کے نا بار کا ہے مصطفیٰ چیاندے یا رسول اللہ اے میں قرآن پڑے آتا بار بار پڑے آتا غار غار نال قرآن پڑے آتا اکا میں آتے ایس نتیجے تے پہنچیا لوگ کانو تے نات نظر نینا ہو دی بینو تے انڈ لگ دا جو میں الحمد دی الفتو لیکے ونناس تی سین تک سارا ہی قرآن تیری ناتے سارا ہی قرآن تیری ناتے آپ فرما دنے زیرہ زبرہ شہدہ مطا اے شہدہ مطا تے زیرہ زبرہ اکا شان تیری بچ آیا یا اللہ جہرہ سبحان اللہ قوے کتی کی سیدہ مطا اے شہدہ مطا زیرہ زبرہ اکا شان تیری بچ آیا آمالوں کا خبر نہ گوئی آمالوں کا خبر نہ گوئی تے خاصا رمضہ پایا آمالوں کا خبر نہ گوئی آمالوں کا خبر نہ گوئی آمالوں کا خبر نہ گوئی Chans اے شان تو سادہ اے سنی جانا شان تو سادہ اے سنی جانا اللہ دی قسمیں میاں سابان دے اے شان تو ساندھا ایکی جان اوہ دنیا دار کمینے اے شان تو ساندھا ایکی جان تے دنیا دار کمینے شان تو ساندھا اے سننی جان شان تو ساندھا اے سننی جان تے عشق چنا دے سینے آدھے سانو قرآن چو نبی یادا علم نظر نہیں آیا اللہ دی گسمی اللہ دا قرآن اے ساتھے تے اتراز کر کے آدھے وے کو جی جناب یقوب علیہ السلام اپنے پتر دی جدائی چے روندے رے یہ علمیں غیب ہندہ تے روندے کیوں رے حضرات توجہ کرنا جدو جناب یوسف علیہ السلام دے پڑا جناب یوسف علیہ السلام دے پڑا جناب یوسف علیہ السلام نوں کھووے جے سٹھ کے جناب یقوب علیہ السلام کو لائے نے اشادہ ٹیمی آکے کیا پا جان اسی دور لائیے جناب یوسف علیہ السلام نوں پھر چھوپ گیار کھا گیا ہے آپ نے فرمایا کوئی نشانی لے کے آئے جے انہا جناب یوسف علیہ السلام دا کھوٹا بیش کی دائے جدے تے چھوٹھا مٹھا خون لائے کیا انہیں آن دے آوے کھو جناب یوسف علیہ السلام دا کھوٹا انہوں بھگیار کھا گیا ہے اللہ دا قرآن آدھا جناب یقوب نے فرمایا فرمایا اے تو آدھے نفسانے اپنے کولوں ایک گال بنا لئے فرمایا بے شک سبری بیترے فرمایا سن لو تسی چھوٹ بول دے ہو تفاصیل چھوٹ بول دے ہو اوہ ناکھی آبا جی ہو کے میں فرمایا چنگا بگیارے اوہ یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتے نو کج نہیں ہویا یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتے نو کج نہیں ہویا تے حضرات کسے صوفیہ کیا سیں آدھے جناب یقوب علیہ السلام اوہ جس نے میرا یوسف کھا دا تے کیتا پارا پارا آدھے جیس بگیار میرے پتر نو کھا دائے اوہ دا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے آدھے جس نے میرا اوہ یوسف کھا دا تے کیتا پارا پارا اوہ کرتے دا بے عدب نہ ہویا کرتے دا بے عدب نہ ہویا اوہ کرتے دا بے عدب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا جناب یقوب علیہ السلام نے پتا تے اُسے ٹائم ہی لگ گیا سی وہ یوسف علیہ السلام نے ویا کو جنہیں چھوٹا موٹھا خون لے گیا سارا نے فرمایا چنگا بگے آرسی پتر سارا کھا گیا کمیز بچا چھوٹا سارا کرتا سارا بچا گیا اوہ بولو تو صحیح جب رہ گئی خبر دی گال جدو جناب یوسف علیہ السلام دیتا نا اپنا کرتا فرمایا جاکی اببا جی دیں آنکھ کھانتے پائے ہو کو جاک دے ہو اببا جی دیں آنکھ کھانتے پایا جے اببا جی بے کھنا لے ہو جانگے ادھنا کرتا چلیا کرتا چلیا ادھر جناب سیدنا عدرت یعقوب علیہ السلام کاربہ کے فرمایا انی لآجی دوری ہا یوسف آج میں نے یوسف دی خشبو آ رہی ہے ہولی ہولی شبان اللہ کا ہولی ہولی آج میں نے یوسف دی خشبو آ رہی ہے کہ تنہ دنہ دا فاصلہ تے خشبو آگے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں کھوٹے بالکل نار سی اللہ والوں ازن نہیں سی اللہ والوں اجازت نہیں سی توجہ ہے نا اللہ والوں ازن نہیں سی اللہ والوں اجازت نہیں سی خواب تے دست چکے سن اببا جی میں خواب دیکھیا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا اسی پتر خواب پر آوانو نہ دستیاں ہے کیوں پر آوانو نہ دستیاں اببا خواب تے بری نہیں فرمایا خواب تے بری نہیں شیطان تے برا ہے نا خواب تے بوری نہیں پر شہنان تے بورا ہے نا اے خواب پر آمانو نہ دسی اے تھے متھا جی جو ملصوفی آنا دینا چاہنا اب با جیہا کیسی پر آمانو خواب نہ دسی اے یوسف علیہ السلام نے خواب پر آمانو کیوں دسی اے یوسف بھی جان دے سانجے خواب پر آمانو دس آنگا نا ہی تب می سر دے تخت تکے میں بھائی تھانگا سبحان اللہ تک وزارہ اچھی عبادنل حضرات اے دنوں کرتا چلے یا اے دنوں کیوں یا جناب سیدنا یقوب علیہ السلام نے کاربیٹھیاں فرمایا آج میں نو یوسف دی خشبو آرے گے تے مولوی عبدالستار صاحب نے کمال دا ترجمہ کیتا ہے آن دنے او سے دیارے یاکوب پیغمبر تے خبرہ غیب سنایا اے دنوں کرتا ہے آج سجنا واللو سنو عجب پہارا آیا حضرات اللہ دے قرآن وچوں میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام دا علم بیان کیتا ہے جناب سیدنا نو علیہ السلام دا علم بیان کیتا ہے جناب سیدنا عبراہیم علیہ السلام دا علم بیان کیتا ہے اے جنابے سیدنا حضرتے یقوب علیہ السلام دا علم بیان کی تائے اور پانچ دن دینا دے پنجوان نبی جنابے سیدنا حضرتے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بچ کھلو کے فرمایا ہے وَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَقُلُونَ وَمَا تَتَّخِنُونَ فِي بِيُوتِكُمْ فرمایا لوگوں سن لو اور جو کج کھا کیا ہے میں اوہی دس سکنا ما جو کج لکا کیا ہے میں اوہی دس سکنا ما اور میں تو انہوں دینا خبر جو کج کروں کھا کیا ہے میں اوہی دس دینا سبحان اللہ تکہو جو کج لکا کیا ہے میں اوہی دس دینا سبحان اللہ کیا سکتے ہوگے نہیں کیا کیا سی حدرت ہے عیسیٰ نے جو کج کھا کیا ہے اوہی دس دینا جو کج لکا کیا ہے جان دے ہو اوہ جو کھا دا جو وی داستن نا جو کراچے لکا کے آئے اوہ وی داستن نا بتا لے لوگ بیٹھے جے آج کسے ایسائی نو جا کے کوئی بابی کا ہے بھائی کلمہ پڑھ لہا ہے حضور دا کی پڑھ لہا ہے کلمہ پڑھ لہا ساڑھے نبی دا ساڑھا نبی سچائی وہ اگوں پوچھ لے تو آجے نبی نو کوئی علم بھی ہے کہ نہیں مرے خیال میں تو انداز نہیں چھکے مکی ہکنا چاہنا ایسائی عدوں کے تو آجے نبی کل کوئی علم بھی ہے کوئی غیب دا علم بھی جاندہ ہے نہیں جی سادہ نبی تے غیب نہیں جاندہ وہ نیاکھنا میں فروسے نبی دا کلمہ پڑھی رکھا جو کجی کرو کھا کے آئے وہ وی داست دےنا جو کجی لکا کے آئے وہ وی داست دےنا کیوں بھائی وہ نیاکھنا میں تو اس نبی دا کلمہ پڑھی رکھنا اور جدہ کوئی علم غیب ہے تو جے کسے جا کے آکھ یہ سائینوں بھی کلمہ پڑھ لائے کلمہ پڑھ لائے اگر پوچھلے نبی کو اختیار بھی رکھتا ہے کیوں بھائی کوئی اختیار بھی رکھتا ہے اب بابی صاحب لتا چوڑی ہیں کر کے اکڑا ہے نہیں سادے نبی کلتے کوئی اختیار نہیں میرا نبی تا مردے زندہ کر جڑتا ہے ہڑی ہڑی بولو ہڑی ہڑی کیوں پاہی ماجہ دا میرا نبی تا مردے زندہ کر لائن دا جیڑے نبی کو لوگ اختیاری کوئی نہیں میں نے وہ دا کلمہ پڑھ لائن دی کری لوڑے وہ تبجھو ہے نا وہ پچھے تو آدھا نبی بیماروں نے شفاہ دے سکتا ہے بابی صاحب کرنے ہی سادہ نبی نہیں شفاہ ماں صرف اللہ ہی دندہ وہ نے پڑھا میں نو کلمہ پڑھن دی کری لوڑے میرا نبی تا شفاہ ماں دندہ ہے کیوں بھائی وہ آکھے گا میرا نبی شفاہ ماں دندہ ہے خدا دی کا سمیہ سننی ہے جیڑا انہوں دعوت دے کے اندھا ہے سادہ نبی یووے وہ جیڑا لوا پہ دہن کتادہ دی آکھ چلائے تھے آکھ چھوڑ دندہ جے اور سادہ نبی جیڑا کتادہ دی آکھ چے اپنا لوا پہ دہن لاکے واپس رکھے تھے آکھ ٹھیک ہو جن دی گے اور سادہ نبی یہ جیڑا جابر دی بکری کھاتی ہوئی نو زندہ کر سردہ جے اور سادہ نبی یہ جیڑا آندہ میں ساری کائنات نو اندھ بیکھنے ہیں جو میں اپنے ہاتھ دی ہتھے لینو بیکھنے ہیں اللہ دی کا سمیہ انہیں حیسائیانو دعوتہ سی دے سکنے ہیں دین دی اور تو کوئی دے نہیں سکنا کیونکہ انہوں نے نزدیک نبی بے اختیار ہے نبی کو شفاہ دا دریا بھی کوئی نہیں نبی کو کوئی کام نہیں ماد اللہ نبی کو اختیار کوئی نہیں علم کوئی نہیں اسی دے گا جو اچ کیانے خدا دی کا سمیہ ایتے حضرت عیسیٰ نے اللہ دھی قسمیں ایک لکھ چوہی ہزار کموں بیش نبیوں میں چوہی مصطفیٰ دا سانی کوئی نہیں اللہ حضرت آندہ نے سب رسول سے آلہ ہمارا نبی چلوئے ملیر ذرا ہاتھ کھڑا کرائے نہ دے اے پتہ لگے کیڑا کیڑا بندے دا ایمان تیا کی دائے میں سادہ نبی شفاہ ماں بھی دے سکتا ہے سادہ نبی اختیار بھی رکھتا ہے سادہ نبی علم بھی رکھتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہلو سب رسول سے آلہ آج کنی دری ہے آج یکم میں چار دن ڈراغن ہیں مکہ شریف جان چاہے کنی دن چار دن ڈراغن پائن تریش دی فلہ آتے اللہ دے فضل و خر بنا اے تو ایساں دیا سے دعا کر لنگے ہیں مولا جڑا بندہ اچھی پڑے ام مکہ شریف جا کے منو یاد آئے ام مکہ شریف جا کے یاد آئے خانے کابے دا تواف کردہ ہماتے اتھے یو دے باستیاب چوکدہ یا اللہ جڑے بندے پورا ٹیل لائے آشینا انہوں بھی مدینے سادنا میرے نال ہے اگلی بریہ ہماتے نالی ہو بے ہاتھ کھڑا کر کے کہلو سب رسول سے آلہ اوہ جڑا اپنے ہاتھ نبیدے ذکر تو قیم کی سمیدہ بے شک نہ کھڑا کرے تے جڑا سمیدہ ہے اے تھے کہیاں آکھیا عمران خان زندہ آباد کسی آکھیا زرداری زندہ آباد سچا تے ایک کوئی اعلان ایک آمینہ دالار زندہ آباد ہے پورا ٹیل آکھے کہلو سب رسول سے آلہ ماشاء اللہ اوپرا کھونے جی سادے دوگر ساب لگی ہونا ہاتھ کھڑا نکیتہ پڑیا ہونا ضرور کوکلا پہل دے نظر آئے انہیں پورا ٹیل لالو سب رسول سے آلہ ہمارا نبید سب سے پالا ہو آلہ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبید خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی اللہ دی قسمِ جنابِ آدم علیہ السلام دا علمِ غیب قرآن ویچ جنابِ سیدنا نو دا علم قرآن ویچ جنابِ سیدنا عیسا دا علم قرآن ویچ اے جنابِ سیدنا یاکوب دا علم قرآن ویچ جنابِ سیدنا حضرتِ آج سب ان پر خیادہ علم قرآن ویچ آج رات وجہ کرو سنبی دگل کر لگیا لچ پال انتے نے فرمایا اللہ نے میری تمام امت میرے تے پیش کی دیئے اللہ میری تمام امت میرے تے پیش کی دیئے لچ پال کہیں تھے میں جان نہ اے نوو چوں کون میرے تے ایمان لے آئے گا اے کونے جینا میرے تے ایمان نے لے آئے گا لچ پال ابھی یہ خبرات آتا کی تھی یا نے منافقین نے استہدہ کی تائے منافقین مزا کرن لگ پے منافقین ایک دوسرے نو حسن لگ پے آدھے اسی ویچ بیٹھیں یا نبی کہندے کی آمد تک جو ہون والا ہے میں انہوں جاننا حالانکہ اسی ویچ بیٹھیں یا نبی نو سادھی خبر نہیں نبی نو سادھا پتا نہیں حضرات جدو نائے گل کی دیئے لج پال نبی اپنے ممبرت بیٹھے آقا کریم نے فرمایا اور جتنے منافق نے اے میری مسجد جو نکل جان جتنے منافق نے اے میری مسجد جو نکل جان اے پتا چلیا منافقانوں مسیدوں کا دنا اے معلومی آدھا ایجاد کی تا طریقہ نہیں بلکہ مصطفیٰ دی شُلا دے فرکار نے فرمایا اور ناکوم آدھا کیا اور جڑے ساڑھے علم تے اتراز کر دے نکل جاؤ جتنے منافق نے ساڑھی مسجد جو ہوں آپ بڑے سانوان گجالی صاحب ہے کلمہ پڑھنا لے انہوں مسیدوں کر دے اب بولو دے صحیح ماں کیا چپ کر کے اپنا کام کری جائے نماز پڑھتے جائے سمجھائیے کہ نہیں کام از کام ساڑھی مسیدیں کھلو ساڑھے مقتدیاں انہوں اے ناکھے نبی جان دے کو جنہیں یہاں سے نہیں برداش کریں گے پھر کٹیں گے مسیدوں باہر سرکار نے فرمایا نکل جاؤ ساڑھی مسجد جو بار ساڑھی علم تے اتراز کر دے نکل جاؤ جتنے منافق نے سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا نام لیلہ کے مرچت اٹھا کے بار کر دے اور خدا تھی قسمیں نتیجہ نکلیا اور کل منافق نبی دے علم تے اعتراض کر دے سن اچھ منافقہ تھی اولاد نبی دے علم تے اعتراض کر دی گئے اور سنی آتا ہے خدا نے کوئی شینج دی بنایی نہیں جدا علم مصطفیٰ نواتا نہیں کرتا سبحان اللہ جمچشتی آندھنے محبوبانتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نایا وے اسلام منافقہ اوے جانی اسنو اے وے چھوٹھا پیار جتاوے تے سانو دسیا کسے عشق دے مفتی سانو دسیا اوہ کسے عشق دے مفتی اوہ جیڑا مرمورے فرماوے آزم جتے اوہ دل لگ جاوے اوہ تے اپنے نظر نہ آوے اے وے محبت آلے ہو اوہ پیار آلے ہو سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جیڑا مرمورے فرمائے لج پال دا علم کتنا ہے سرکار فرما دینے سے ابا اپنے رکوتے اپنے سعیدے پورے کریا کرو میں جمیں اگے بیخنا نا ہوں جو پیشاں بھی بیخنا ہولی ہولی شبان اللہ کا ہولی ہولی سرکار فرما دے جمیں اگے بیخنا نا اسے طرح میں پچھے بھی بیخنا جاگ دے وہ مٹھا جملہ دیل نہ گیا سمجھ آ جاتے سرکار فرما دے اپنے رکوتے اپنے سعیدے پورے کریا کرو جمیں اگے بیخنا اسے طرح پیشاں بھی بیخنا فرمایا صرف رکو سجدے نہیں تو اڈا خشو و خضو بھی میں محمد تو پوشیتا نہیں اے پھلا خشو و خضو کینو آن دن دیل دی کفیتنو آئے صد کے جائیے تو اللہ سرکار فرما دے صرف تو اڈا دیل دی کفیتنو بھی جاننا بھائی کیس درجہ تے اپڑے کھلوتے ہو دیل دی کفیتنو بھی جاننا میں کہا نبی پاک داتیان اگے ہوندہ ہے پچھے کی پی آندہ ہے سرکار اے بھی جان دین تے جے آکھ ہوتے ایک حدیث اور نہ سنواتو نبو خاری چو لاج پال نبی سے آبانو جماعت کرارے آقا کریم نے ایک قدم اگے بدایا بالکل ہولی ہولی شمان اللہ ہولی ہولی سرکار نے قدم اگے بدایا ہاتھ کیتا آسمان وال کتھے کیتا سارے بولو کتھے کیتا آسمان وال لاج پال نبی ہاتھ آسمان وال کیتا نماز تو حضور فارغ ہوئے سیابہ پوچھے آیا رسول اللہ نماز تے دوران وکھیا ہے حسد کہہ جائیے تو آقا نماز تے دوران اصام وکھیا تُسی قدم بھی اگے بدایا تے ہاتھ بھی آسمان وال کیتا ہے نماز رابدی پر رہے سان ویخ مصطفیان رہے سان مرا خیال ہے تُسی غار نہیں کر رہے جملے تے نماز سیابہ پر رہے سان رابدی تے ویخ مصطفیان رہے سان او ایک سیابی دا واقع ہے سارے لوگ سجے کھلو کے نماز پر دے سان او جدو اوندہ سی مصطفیان دے کھبے پاسے کھلو جندہ سی اور تُسی جان دیو سجے پاسے سواب بھی بہتا ہے تے برکتہ بھی بہتی جان سبان اللہ ہولی ہولی کوئے میں کہنا تھوڑا جا جاک کے بیٹھو جارہا تو انگال سوڑا ہما سارے سے آپا سجے پاسے کھلو نوزی کوشش کر دیں سواب زیادہ ہے لیکن ایک سے ابھی آسے سان جڑے کھبے پاسے کھلو نوزی ترجیح دیں دے سان اے میں قربان جاما میں صدقے جاما لچ پال ایک دن نماز پڑا کے پچھیا اے سارے سچے پاسے کھلو نوزی توں کھبے پاسے کیوں کھلو نوزی عرض کی تیلہ جپال جدو تسی سلام پھیر دے ہو جدو تسی سلام پھیر دے ہو اے تسی بیخ دیو اپنے صحابہ والے اے جہرے سچے پاسے صحابہ ہوندے نے اوہی سچے پاسے بیخ دے نے سچے پاسے نمازی ہوندے نے اوہ میں کھپے پاسے اس واسطے کھلو نا میرا جی کر دے ہو میں سلام پھیرہ سب تو پہلے نظر آقا تو آدھے چہرے دے جاگ دے بچے ہو سمان اللہ کا آقا جا تو سلام پھیرہ میری نظر پھویتے تو آدھے روخے زیبات پھویتے خبے پاسے کھلو نا یہ سواستے ہیں اور یاد رکھلو مسئلہ دنیا دے کسے بھی جگہ دے نماز پڑھو تے سجا پاسے افضلے مصطفیٰ پاک دے مدینے جاؤ تے خبہ پاسے افضلے مجھا اوہ تو مصطفیٰ جو نیڑے نے سبان اللہ دکھا ہو چی اواز نال اوہ تو مصطفیٰ تا وجود اتحر سرکات تا جس میں ناظرین جو نیڑے سبان اللہ دکھا ہو اللہ کرے اوہ بہارہ چھتی آجانا جدو ساری ریاض الجنہ چکھلو گئے تے نفل پر دی ہو بھی اوہ تو مصطفیٰ تے نیڑے ہو بھی تے نالے پتا کیا کیے اے ہوئی گئیے صدا بس دا ربے تیرا دوارہ میں تے تصور کے پانچ گیاں غمبت خضرہ دے سامنے کی کہنے صدا بس دا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ صدا بس دا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ جیتے ہوندہ غریباندہ گزار یا رسول اللہ اللہ جنت جا سکتا ہے یہ تیری نور مسیتہ نہیں آ سکتا ہے سرکار نے قدم بدایا لج پال نے ہاتھ کیتا آسمان والا لج پال فرماندہ صلوصو ان سے جب آپ جنت چھلا گیا اندھا اندھا گچھا کی بہتھا اندھا quien اندھا رسول سعودی عرب بھرگے بھی نہیں ہونے لوایہ چاہوں دا اتنا وڈا ہونے انگور دا دانا ایک پورا خاندان میں کھائے گا تے انگور دا دانا نہیں مکڑا تے جتھوں لینے نا توڑ جیڑا او دی تھا تے شکیل قادری نما اگنا ہے نا نکلنا ہے او دا زیکہ اے دے نال دا نہیں ہونے جے ہو جے پہلے کھا دا ہے ہون دو جی بری توڑ کے کھائیں گا تے او دا زیکہ بھی بکھ رہی جوڑا ہے سرکار فرماتے سے آپا میں انگورہ نگوچھا بیکھے میں رجی کتا انہوں توڑ لینے ہاں لیکن میں توڑ یا نہیں جے توڑ لینے ہاں دا قیامت تک کھاندے رہی دے مکڑا نا اتھے بڑی سونی مثال دیتی سی مفتی صاحب نے اور نہ کھا لوکو بندہ ہاتھ کھڑا کرے تے بڑی آدھے آٹھ فٹ تک چلا جائے نو فٹ تک چلا جائے بندے دا کاتو بے سات فٹ تے ہو سکتا بھی فٹ کو دا ہاتھ دیر فٹ تا ہاتھ چلا جائے تے یاد رکھو ہاتھ رہ جاندے ہاتھ فٹ تے نظر جاندی آسمان تے عام بندہ ہوئے ہاتھ رہی دا ہاتھ فٹ تے تے نظر جاندی آسمان تے اور جیس نبی دا ہاتھ زمین تے کھلو کے جنت وچ جاندہ ہے اس نبی دی نظر کھو جاندی ہو رہی ہے ہولی ہولی شبانے لکھا ہولی ہولی بس محبوب دی نظر کھتے جاندی گے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جیو بندی نو نہ پوچھ لے گے نشرو تیب جلی گیا اور آخری شبیت اے اگل مجودے حضرت امام بسیری رامت اللہ لینو فالج دا اٹیک ہویا امام شرف دین بسیری رامت اللہ لینو فالج دا اٹیک ہویا ساری زندگی کسیدے لکھے دنیا داران دے سچیدہ بھی لکھ چاڑے کر اور نہ کسیدہ لکھیا مولا یا صلی اللہ وسلم دائمان آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی بولا دے سیئی آندے اے کسیدہ لکھیا اکھ لگ گئی اے لج پال آئے منٹھار آئے رب دے حبیب آئے جگ دے طبیب آئے لج پال فرمایا اے بسیری او کسیدہ سنا نات سنا جیری نات فرمایا نات سنا حضور کیری سنا ما فرمایا جڑی ہنے ہنے لکھئے او سنا آ جڑی ہنے ہنے لکھئے نا او سنا امام شرف الدین بسیری رحمت اللہ لے کسیدہ سرکار دی ازمت دی نات شریف پڑی کسیدہ بردہ شریف پڑیا سرکار نے اپنی کالی کملی مبارک کتاری تے دیتی کنو بھلا امام بسیری نو مندر تے خواب دا سی سرکار نے دیتی چادر سرکار نے اتا کی تی چادر سرکار نے دیتی چادر کہندہ نے خدا دی قسم آنکھ کھلی تے چادر کوڑی پہی ہوئی تھی ہولی 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 چھپانے لکھاؤ آندھے چادر لے کے میں نکلی آمار چادر لے کے میں نکلی آمار گوئیک درویش ملیا گوئیک صوفی ملیا کہندہ بسیری اسے چادر دی زیارت بھی کرا تے میں نو کسیتا بھی سنا مالوی صاحب نے تھے دنڈی ماری اچھا دردازی کر نہیں کیتا آندھے چنابے سیدنا چنابے بسیری نو ادرویش کین لگیا او کسیتا سنا او ناچ سنا او نیاکھیا کےڑی نا سنا ماں کیا جڑی خواب ویچ مصطفیٰ نو سنایی او چیڑا کسیتا مصطفیٰ نو سنایا او کلام میں نو بھی سنا او نیاکھیا تے انو کے میں پتا لگیا او نیاکھیا چپ کر جا چیڑا سنا ریا سا میں بھی او تھے ایسا او چیڑا سنا ریا سان کسیتا میں بھی او تھے ایسا جی رب دل دیا اکھیاں دے وے تے چانن خووے لو رو ولیانو ہر شے نظریہ بے کیا نیرے کیا دورو منو کسیتا سنا جیڑا ہون حضور نو سنایا نا منن دے نبی دا علم نی من دے منن دے آن دے بلیان دروی شاندی گالوی مان لیں دے اور امداد المشتاق مصنف مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اور نا جی مداد اللہ ماجر مکی رامت اللہ لہدہ کال نکل کیتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء کو نہیں ہوتا اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اللہ غیبیات کا ادراک تو ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے بھئے آجرے نیک لوگ نے عصرکار نے فرمایا نہیں مومن دی فراست تڑرو اللہ دے نور تو بہدہ دے اللہ دے نور تو بہدہ دے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فیدہ ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جڑے خوش بچے ہو شبان اللہ کا چلو ماشاء اللہ الحمدللہ آج سورت القوسر دی تفسیر چے پندرہ جمعہ ہوگئے ہیں سبان اللہ میرے ورینہ کیوں مہت وڑے کاردہ خطیب جوہاں کاردہ خطیب جوہاں کاردہ خطیب جوہاں ہے اس کو کہتے ہندار کی مرگی اور دال برابر کنے جمعہ ہوگئے ہیں کنے جمعہ ہوگئے ہیں تھوڑے تھوڑے بندے بول دے نراض بیچے لگ کدھی تفسیر چے سورت القوسر دی تفسیر چے کنے جمعہ ہوگئے ہیں پندرہ یعنی جدوں عمرے تو وافسیت فقیر سول مجمعہ پڑھائے گا چھار بھی نہیں ہوگئے انہیں ماشاء اللہ چھار بھی نہیں ہوگئے انہیں نے نا تفسیر بیان کر دیا نو تے چھے مینے تے پکی اللہ دے فضل و کرمنا مانی اسی بیان کر چکے ہیں ست ستوہ مانا بیان ہو رہے ہیں قوسر با مانا علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول طب ہے کہ کہہ رہے ہیں اگر اس علم مصطفیٰ نو بیان کیتا جائے تے شاید اگلے وی جمعیں بھی تھوڑے پہن وی جمعیں بھی تھوڑے پہن بڑیاں ہوتی ہیں مشاء اللہ نے سرکار لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسائل مبارک دے وقت سیدہ فاطمہ تزارہ پاکنو فرمایا کان نیڑے کر کان نیڑے کیتا آپ رون لکھ پہنیا بات چھو فرمایا کان قریب کرو کان قریب کیتا آپ مسکنان لکھ پہنیا اممہ شاہ صدیقہ بات چھو پوچھیا سرکار نے کی فرمایا عرض کی تھی امی جان لاجپان نے اپنے ویشال دی خبر دیتی تو میں رو پہی بعد چھو سرکار نے فرمایا سب تو پہلے میرے نال تیری ملاقات ہو نہیں ہے تو میں خوش ہو گئی سرکار نے امام حسن پاک دے بارے فرمایا آ میرا پتر سردار ہے انہیں دو مسلمان گروہ ماچے صلح کرانے ہیں کتے ہو جا کے صلح ہوئی سرکار آج جی غیب دیاں خبر نہ دے رہے ہیں سیدنا فروع کی آدم کہندے سرکار فجر دی نماز پڑھا آکے میمبر تچڑے زور دی نماز تک سرکار بیان کر دے رہے سرکار اترے زور دی نماز پڑھائی پھر چڑھ گے میمبر تے سرکار پھر پڑھیا خطبہ انہیں اثر دی عزان دا ٹائم ہو گیا نماز دا سرکار اترے اثر دی نماز پڑھائی پھر سرکار میمبر تچڑے مغرب تک سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اے بھی شکرے ساڈا کو مقتدی نہیں سینی تے انہوں نے کہنا سی گدالی صاحب اسی ناشتہ بھی کرنا ساڈی دوپیر دی روٹی دی گئی جے خدا دی قسمیں جڑے حضور نو بیکھ دے ساڈا بیکھو سرکار نو انہ دی پوکتے کننا کنٹرولے انہ دی پوکتے کننا کنٹرولے سرکار فجر دی نماز پھڑا کے ممبر تچڑے کسے یا کیا حضور خالی پیٹا اور شہابی کہنا نے جنہیں حضور دا او خطبہ یاد رکھیا سی نا سرکار نے او کش بیان کیتا جدوں دا یا کائنات بنیئے جدوں تک رہ گی حتیٰ کہ جنتی جنت چے چلے گئے دوز کی دو دکھ چے چلے گئے سرکار نے سب بیان کر چڑیا ساڈے بچوں سب تو بڑا عالمی ہو گنیا جنتا سی جنہیں حضور دا او خطبہ یاد رکھیا آئی سمجھ کے نہیں تو سرکار نے تے اگر سرکار دے علم غیب تے سرکار دے علم تے گفتگو کیتی جائے تبیہ جمعہ بھی ہور تھوڑے انہوں کلوز کر دے ہوں آج ہو گئے پندرہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ المبارک یعنی جمعہ تلویدہ او فقیر آپ آکے پڑھائے گا اللہ دے فضل و کرم نا اور او دے چے اٹھمہ مانہ بیان کرنگے کدہ پلا کاؤسردہ کاؤسردہ اٹھمہ مانہ اشارہ آجی دے دنہ اٹھمہ مانہ اس حسدی دے متلکے جدا تین رمضان شریف نووی سالے اشارہ سمجھ گئے ہو نا سولمہ جمعہ سورہ کاؤسردہ مانے چے کیسے ستی پاک دا ذکر ہونا ہے ہاں جنہ دا تین رمضان شریف نووی سالے سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ ایک جملہ اپنی مبتنا کانا چانا سرکار فرمان یہ سواستے اللہ فاطمہ تے فاطمہ دی اولاد تے فاطمہ دے چاند آلیاں تے جہنم دی آگنو حرام کر چڑے انشاءاللہ پائنٹری ہدی رمانگی ہے پانچ اپریل چار دن بعد اگلا جمعہ رمضان شریف دا پہلا جمعہ ہونا ہے اوہ حضرت اللہ مولانا پیر ابو شافع محمد عاصف رضا القادری صاحب انشاءاللہ پہلا جمعہ اوہ پڑھانگے دوسرا جمعہ خطیب احل سنت نادشی احل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا پیر غلام سرور ساکی صاحب خطیب آدم فیصل آباد دوسرا جمعہ رمضان شریف دا اوہ پڑھانگے تیسرا جمعہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا پیر کاری برانولا کاشمی صاحب انشاءاللہ تیشرا جمعہ اوپن آنگے چوتھے جمعہ فقیر فیر تواری جی انشاءاللہ فیر آذر ہو بے گا اللہ دے فضل و کرمنا بشرت شیط بشرت زندگی اور انشاءاللہ آکے سولما جمعہ سورة القوصر دی تفسیر چے قصرت اولاد اللہ نے جڑی محبوب انو قصرتنا الاؤلاد اتا فرمائی اور اس اولاد دا زریعہ جیلی شہزاد دی بنی سیدہ زارہ پاک دی انشاءاللہ پا جمعہ تلوید آچے اللہ دے فضل و کرمنا خطاب کرنگے اللہ کریم سب دی آدھری قبول اور مدر فرمائے بی ما تفقی اللہ بللہ یار زندہ صحبت باقی موسیقی